عامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں ہو جو ذوکی کی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں السلام علیکم میانا میں محید و راڑ میں جسے موضوع میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جشن ازادی کا دین جشن ازادی میرے ملک کی ازادی میری آن میری جوان میرا اپنا پاکستان پاکستان چودہ گا سنیس سو سنتالیس کو حجم میں آیا ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبصورت موقع یعنی جشن ازادی کو بہت خوشی سے ملائیں ہر میدان میں جیتنے کے لئے ضلوری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک اپنی لگن سے کام کرے تو جیت ہمارا مقدر ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی میں دیکھ کر سوچا کہ یہ لوگ تو اسی طرح پوری زندگی غلام ہی رہیں گے تو ان کے لئے ایک علاقہ وطن کا انہوں نے تصور پیش کیا اور یہ تصور پھیلتا پھیلتا کہ ادیازم تک پہنچا انہوں کے ادیازم نے آگے بھی پھلایا اور انہوں نے دن رات ایک کر کے سوطن کو بنانے کی کوشش کی اور وہ کوشش کامیاب ہوگی مسلمانوں نے بھی بے پناہ قربانیاں دی انہی قربانیوں کی وجہ سے انہی کوششوں کی وجہ سے اور اسی تصور کی وجہ سے ہم لوگ اس ازاد ملک میں ازادی سے پھیلت رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے پاکستان یہ ہم لوگ آسانی سے کہہ سکتے ہیں پہلے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن اب ہم لوگ بلکل آسانی سے کہہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پاکستان کے نعرے لگائیں پاکستان زندہ بات اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک سلامت رہے آمین اور اس کی ترقی کے لئے جتنا ہو سکے اتنا کام کریں اللہ حافظ